اسلام علیکم دوستو میدہ سب خیلیہ سے ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیک علاقے بو فیشیر یوٹیوب چینل دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کی یہ بہت سپیشل ہونے والی کیونکہ آج کی ویڈیو سے ہم ایک سیریس سٹارٹ کریں گے میں نے کل میں نے کمینڈری ٹیپ کے اندر ایک پوسٹ لگائی تھی کہ ہم ایڈ موف سے جو ہے وہ کس طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں اور ہمیں ایڈ موف سے ارننگ کرنے کے لئے کس کی چیزوں کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے تو دوستو آج سے جو ہے ہم یہ سیریس کو سٹارٹ کریں گے تو فرنس اس سیریس کے جو ہے وہ سیون پارٹ ہوں گے تو میں آپ کو ٹوٹل پارٹ بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ اسے چھوٹی سے ریکویسٹر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے کمیونٹی ٹیپ کی طرف یہ دیکھیں میں نے اپنا کمیونٹی ٹیپ جو ہے وہ اوپن کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں ٹونٹی تھری آورز پہلے میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ ہیلو فرنس ایڈ موف سے ارننگ کرنے کے لئے ایک سیریس بنائیں تو اس میں سے دیکھیں نائنٹین ووٹس آئے ہیں اور نائنٹی فائن پرسن لوگوں نے یہی کہا ہے کہ آپ یہ سیریس کو کنٹینیو کریں کہ آپ یہ سیریس بنائیں اور اس سے پہلے میں نے ایک پوسٹ اور کی جی کہ ہیلو فرنس ایڈ موف سے آپ کی پیمٹ آ رہی ہے کہ نہیں تو سیونٹین پرسن لوگوں نے یہ بولا ہے کہ ہماری پیمٹ آ رہی ہے لیکن ایٹی تھری پرسن لوگوں نے یہ بولا ہے کہ ہماری پیمٹ نہیں آ رہی تو میں نے آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ کی پیمپٹ نہیں آرہی تو کس وجہ سے نہیں آرہی تو آپ مجھے بتائیں ٹھیک ہے تو لیکن نہیں ہم شروع سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے ایک فائل بنائی ہے ایکسل تو جو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم ایڈ موف کا اکانٹ کریٹ کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم ایک کوڈ بائے کریں گے کوڈ کینن سے کوئی بھی کوڈ ایک بائے کریں گے اس کے بعد اس سے جو نیکسٹ دن ہوگا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے جو ہم نے کوڈ بائے کیا ہوگا اس کو ہم سیٹ اپ کریں گے اپنے اندرائیٹ سٹوڈیو پروجیکٹ کے میں اور اس کے بعد ہم کریں گے ہاو ٹو سیٹ اپ گوگل ڈویلپر اکاؤنٹ اس کے بعد ہم ایک ڈویلپر اکاؤنٹ جو ہے وہ پرچیس کریں گے گوگل سے جو یہ اکاؤنٹ ہے اس کی پرائز جو ہے میں آپ کو اتا دیتا ہوں ٹونٹی فائف ڈالر ہے لائف ٹائم کے لیے تو یہ دیکھیں اس کی جو پرائز ہے ڈویلپر اکاؤنٹ کی وہ ٹونٹی فائف ڈالر لائف ٹائم کے لیے اور اس کے بعد ہم ہاو ٹو پبلش اپنی گوگل پلے سٹور اس کے بعد ہم اپنی اپلیکیشن کو پبلش کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو ارننگ سٹارٹ ہوگی اس کے بعد ہمیں جو ہے اپنا بینک اکاؤنٹ لنگ کرنا پڑے گا اپنے ایڈ موو کے ساتھ کے جو ہماری پیمٹ ہے وہ ہمیں کس طریقے سے ریسیب ہوگی تو فرنس آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں یہ دیکھیں ہم اس کو جو ہے وہ ہائی لیٹ کرتے جاتے ہیں ساتھ میں یہ دیکھیں میں نے اس کو ریٹ کر دیا کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایڈ موو کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا سیکھیں گے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ایڈ موو کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو اپنا ایڈ موو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ میرا ایڈ موو ہے کوئی اس کے اندر جو نہیں ہے یہ کوئی سکرین چھوٹ نہیں ہے میں آپ کو ریفرش کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کافی دوست کہہ رہے تھے کہ میری ایڈ لیمٹ نہیں ہٹ رہی ایڈ لیمٹ نہیں ہٹ رہی تو ایڈ لیمٹ آپ نے کود ہٹانی ہے انویلٹ کلکنگ جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنی اور جو آپ نے اپنے فرینڈز کو بولا ہوا ہے کہ ہماری اپلیکیشن کو انسٹال کر کے کلک کریں وہ بھی آپ نے نہیں کرنی جس طرح آپ کو یہ چیز ختم ہو جائے گی تو آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے آرننگ جو ہے وہ آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کی ایڈ لیمٹ جو ہے وہ بھی ریمو ہو جائے گی ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو کوڈ بائے کرنا ہے وہ میں نے سٹیٹ سیور کا بائے کیا ہوا ہے اور ہم نے اسی کو ہی لے کے ایک نیو اکاؤنٹ پر ہم نے اس کو پبلش کرنا ہے تو فرینڈز یہ دیکھیں اس کی لاسٹ ٹوئنٹی ڈیز ہم چیک کرتے ہیں تو اس کی یہ دیکھیں لاسٹ ٹوئنٹی ڈیز کے اندر یہ دیکھیں سکسٹی تھری پوائنٹ سیونٹی سکس ڈالرز کی ارننگ ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی اس کے ایکٹیو یوزر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ جو اس کے ایکٹیو یوزر ہیں وہ ہیں ٹو پوائنٹ ایٹی فائف کیے تو اس طریقے سے جو ہے آپ اس کی ارننگ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ مجھے اس ویڈیو کے کومنٹ میں کومنٹ کریں تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا اس کا جو رپلائے جو ہے وہ میں آپ کو ضرور کروں گا تو فرینڈز چلتے ہیں اپنے گوگل کی طرف تو فرینڈز آپ نے ایک نیو جیمل کریٹ کر لینا ہے نیو جیمل کریٹ کرنے کے بعد آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے ایڈ موف تو ایڈ موف سرچ کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں ایڈ موف ڈاٹ گوگل ڈاٹ کوم کے اوپر آ جانا آپ نے تو آپ کے پاس جو ہے اس طریقے سے انٹر فیس آئے گا تو آپ نے سائن ان کے بٹن پر کلک کر دیں تو جیسے آپ اس کو سائن ان کریں گے تو آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے اس کا پاسورڈ مجھے دیکھنا پڑے گا تو فرینڈز ابھی اس کا ہم نے پاسورڈ جو ہے وہ انٹر کرنا ہے تو یہ آپ سے بولے گا کہ آپ اس کے پاسورڈ نمبر جو ہے وہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنے چاہتے تو میں اس کو بھی تک فیلال اپ ڈیٹ نہیں کروں گا میں صرف کنفرم کے بٹن پر کلک کر دوں گا اور آپ ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو لے آئے گا اس میں جو ہے ڈیٹ آف برٹھ اس کے اندر ایڈ نہیں ہے اس لئے یہ دیکھیں آپ نے ہیر کے بٹن پر کلک کر دینا ہے کیونکہ میرے پاس جی میل اس طریقے کے پڑا تھا نہیں جی میل تھا وہ میرے پاس نہیں تھا تو میں اپنی ڈیٹ آف برٹھ جو ہے وہ میں اینٹر کر دیتا ہوں اور سیف کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں جس طرح آپ اپنا جی میل بنائیں گے اس میں آپ ڈیٹ آف برٹھ آپ نے پہلے سے اینٹر کی ہوگی تو آپ کو یہ والا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا جیسے آپ اس کو سائن ان کریں گے تو آپ کا نیکسٹ پیج جو ہے وہ یہ والا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کنٹری سیلٹ کر لیں یہ کنٹری جو ہے وہ میری پاکستان ہے تو ابھی ہم سیلٹ کرتے ہیں پاکستان کو یہ دیکھیں پاکستان اس کے بعد ٹائمزون جو ہے وہ کراچی آئے گا اور جو کرنسی ہے وہ ہماری یو ایس ڈالر آ جائے گی کیونکہ اس میں پاکستانی روپیس کی کرنسی شاید نہیں ہے جی ہے پاکستانی روپیس ہے پی کر کے اندر ہم اس کو ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے سکرول کرنا ہے آپ اپنی جو آپ کی کنٹری ہوگی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اپنی اپنی مرضی سے جو ہے جہاں پہ آپ کی کنٹری آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں بلگرہ دیش سے دیکھ رہے ہیں یو ایس سے دیکھ رہے ہیں جہیں کہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں تو اپنی مرضی کی جو ہے وہ کنٹری سٹیکٹ کر لیں جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں اس کے بعد آپ نے آئی ہے فریڈی ٹو اگری کی بٹن پر کلیک کرنے کے بعد آپ نے create add move اکاونٹ پر کلیک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس طریقے کا pop up شو ہوگا آپ نے اس کو yes کرنا yes کر دیں no کرنا no کر دیں لیکن میں تو اس کو yes کروں کیونکہ یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ فیوچر میں اگر آپ کو کوئی update آئے گی add move کی تو آپ کو اس کا email چاہیے نہیں چاہیے تو ضرور چاہیے اس کے بعد ہم verify اور اکاونٹ پر کلیک کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا نمبر دے دیتے ہیں یہاں پہ ایک pin آئے گی وہ میں enter کر دیتا ہوں جسٹم آپ اپنے mobile stage اپنے gmail کو verify کر لیں گے تو آپ کو یہ کام جو ہے وہ دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا تو فرنس یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارا add move account جو ہے وہ create ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے گیا کرنا ہے get start کے button پر کلیک کر دینا ہے تو یہاں سے آپ نے platform use کر لینا ہے انڈوائٹ اس کے بعد آپ نے اس کو know کر دینا ہے اور continue کے button پر کلیک کر دینا ہے app name جو ہے آپ نے status saver ہی لکھ دیں کیونکہ ہم نے status saver پہ کام کرنا ہے تو ہم status saver ہی لکھ دیتے ہیں اور done کے button پر آپ نے کلیک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ home page پر کلیک کر دینا ہے تو آپ کے پاس اس طریقے سے pop up show ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہے ہم نے payment detail اپنی enter کرنی ہوگی payment detail کسی طریقے سے enter کرنی ہے آپ نے یہ دیکھیں add a payment info کے button پر بھی آپ کلیک کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ نے یہ دیکھیں payment کا آپ سے ایک option آ رہا ہے آپ نے payment پر کلیک کر دینا ہے اور setup payment کے button پر کلیک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے count جو ہے type آپ نے دونوں میں سے جو business ہے یہ ہے جو بھی ہے وہ آپ نے select کر لینی ہے اس کے بعد یہاں سے name آ جائے گا تو یہاں پہ میں کوئی بھی address جو ہے وہ enter کر دیتا ہوں آپ نے اپنا جو آپ کے id card پر address ہوگا اور آپ نے وہی enter کر دیتا ہوں سیٹی جو ہے وہ لخور ہے اس کے بعد postal code جو ہے وہ اب میرا 54 تھا ہوں گیا اور submit کے button پر کلیک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اپنی جو payment information ہے وہ submit ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے دوبارہ home کی button پر کلیک کر دینا ہے home کی button پر کلیک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کا لکھا ہوگا your account has been verified ٹھیک ہے یہ آپ کا account جو ہے وہ ابھی تک verified نہیں ہوا یہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے آپ کا account جو ہے وہ verify کر دیں گے جس طرم آپ کا account verify کر دیں گے تو آپ یہاں پہ لکھا ہوگا کہ your account has been verified تو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے add move account create کر لینا ہے ابھی میں اککو ہوتا ہوں کہ آپ نے اپنی application جو ہے جو آپ نے status server add کی تھی اس کے جو add unit ہے وہ کس طریقے سے ہم نے clear کر لینا ہے تو یہ دیکھیں add app کے اندر آپ نے آ جانا ہے app کے بعد آپ نے اپنا application select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں نیچے آپ کو ملے گا add units آپ نے add units کے button پر کلیک کر دینا ہے تو جیسے آپ add unit کے button پر کلیک کریں گے تو آپ کے پاس get start کا button show ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اپنا banner add international add rewarded international add rewarded تو آپ نے کوئی بھی آپ کی application میں add لگا آپ نے اس کی مرضی سے اپنا add select کر لینا ہے تو میں banner add select کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں banner اور create add unit کے button پر کلیک کر دیتا ہوں تو friends یہ دیکھیں یہ ہماری app id آ چکی ہے اور یہ دیکھیں ہماری ساتھ میں اس کی banner add کی جو id ہوگی وہ ہماری یہ آ چکی ہے اس کے بعد ہم نے done کے button پر کلیک کر دینا ہے تو اس طریقے سے ہماری application بھی add ہو چکی ہے اس کے بعد ہمارا banner add جو ہے وہ بھی بن چکا ہے ابھی ہم نے یہ ایڈی کوپی کر کے اپنے android studio project میں لگائیں گے next video میں تو friends ایک اور بات کہ آپ نے یہ دیکھیں application add کر دی ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے app setting میں this time ہم یہ پائٹ کو clear کریں گے how to publish app in play store اور ہمارا جو app ہے وہ publish ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے add کے button پر کلیک کرنا ہے add کے button پر کلیک کرنے کے بعد آپ نے اپنا package name جو ہے وہ یہاں پر enter کرنا ہے آپ نے اچھا application آ جائے گی آپ نے اس کو اس کے اندر add کرنا ہے تو جسے تک اس کو آپ add نہیں کریں گے تو آپ کی جو add limit لگی ہوئی ہے پہلے سے وہ نہیں ہٹے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ اپنے اس کی جو txt file ہے وہ کس طریقے سے update کرنی ہے اگر آپ نے میرے txt file والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ نے میرے ویڈیوز میں چلے جانا ہے میرے چینل کے home page پر تو اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے scroll کرنا ہے تو یہ دیکھیں how to fix add move app id.txt یہ دیکھیں ہم نے blogger کا use کر کے ہم نے txt file جو ہے وہ verified کی ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کا جو link ہے وہ میں آپ کو i button میں بھی provide کر دوں گا اور description میں بھی provide کر دوں گا تو فرنس اس طریقے سے ہم اپنا add move account بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا جو ہے google addson کا بھی account بن چکا ہے لیکن وہ صرف as a add move creator کے لئے ہے کیونکہ ہمارا جو addson account ہے وہ fully verify اس time ہوتا ہے جسٹا ہمارا پاپنی website کو add کرتے ہیں یا ہمارا youtube channel جو ہے وہ اس کے اندر add ہوتا ہے یہ دیکھیں اب یہ اگر ہم apply now کے button پر click کریں گے تو یہ ہمارے سے website مانگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد email address پانگے گا تو اس طریقے سے جو ہے آپ کا google addson account بھی بن چکا ہے اور google add move account بھی بن چکا ہے اس طریقے سے آپ نے کوئی بھی غلطی نہیں کرنی اس ویڈیو کو follow کر کے اپنے اپنا اکاونٹ بنا لینا ہے اور میں آپ کو جو ہے یہ ویڈیو بھی جو ہے وہ جلدی دوں گا جس میں ہم اپنے payment method کو add کریں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں add a payment method پر click کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں دو payment method ملتے ہیں ایک ملتا ہے کہ آپ اپنا bank add کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس bank نہیں ہے تو آپ اپنا یہاں پر check details enter کر سکتے ہیں جو آپ کی payment کی date ہوگی جس دن آپ کی payment release ہوگی اس کے کچھ دن کے بعد آپ کی same address کے اوپر جس پر آپ کی billing pin آئی تھی اسی address کے اوپر آپ کا check آ جائے گا تو میں جو ہے اس کو bank ہی add کروں گا تو friends اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں ساتھ میں bell notification on کر دیں جیسے میری new ویڈیو پر loader اس کو notification سب سے پہلے اپنے ملتے ہیں تو friends ملتے ہیں next studio میں اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی